میرے کشمیری بہن بھائیوں وزیر اعظم ازاد کشمیر سید عبداللہ گلانی حوریت سے میں آج میر پر ایک خاص وجہ سے آیا ہوں میرے بہنوں اور بھائیوں یہاں آنے کا مقصد جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں تقریباً اسی لاکھ تقریباً اسی لاکھ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہماری بہنیں ہمارے بچے ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان جس طرح پانچ اگست کے بعد وہ ایک مشکل ترین امتحان سے گزر رہے ہیں آج اس میر پر کے جلسے کا مقصد ان کو ایک پیغام دینا ہے کہ صرف ازاد کشمیر کے لوگ نہیں صرف ازاد کشمیر کی عوام نہیں سارا پاکستان آج مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے آج ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے ایمان والے لوگوں کو قرآن میں کہتا ہے یہ غور سے سنیں وہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانی دیتا ہوں اور اللہ کو جو سب سے ایک سب سے انسان میں صفت جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ مشکل وقت میں جب ایک انسان سبر کرتا ہے تو میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے عظیم انسانوں کے لیے آج پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا اچھا وقت آنے والا ہے نرندر موڈی نے جو چھ مہینے پہلے ہماکت کی میرے بھائی اور بہنوں یہ یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے کانوں اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں ان کی آقل پہ پردے ڈال دیتا ہوں اور نرندر موڈی نے پانچ اگست کو وہ قدم اٹھایا اور وہ قدم تکبر میں اٹھایا یہ تکبر ہے جس میں انسان ہماکت کرتا ہے اور اس نے وہ غلطی کی جو میں آج آپ کے سامنے اللہ پہ امان رکھ کے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب کشمیر ازاد ہوگا میرے بہنوں بھائیو پانچ اگست سے پہلے دنیا کشمیر کو بھول چکی تھی کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا کشمیر کا پاکستان کے جو سربراہ تھے وہ بھی دنیا میں نام نہیں لیتے تھے کشمیر کا دنیا کشمیر کو بھول گئی تھی ان چھے مہینے میں کیا ہوا ہے ان چھے مہینے میں آج وہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا جو اس سے پہلے پچاس سال ہندوستان پوری کوشش کر گیا کہ کشمیر انٹرنیشنلائز نہ ہوں ہندوستان ہمیشہ کہتا تھا کہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کا بائی لیٹرل مسئلہ ہے باہر سے کوئی کوئی بھی ملک اگر کشمیر کی بات کرتا تھا کہتا تھا یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے پاکستان جب بات کرتا تھا کشمیر کی تو ہندوستان ہمیں کہتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی بات نہ کرو ازاد کشمیر کی بات کرو تکبر تھا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا پاکستان کے جو اسلامی ممالک میں دوست تھے وہ بھی کشمیر کی بات نہیں کرتے تھے ایک ایک جو بڑا قدم اٹھایا اس نے تکبر میں اور وہ تکبر کیوں کیونکہ وہ الیکشن بڑا اور سارے الیکشن میں سارا وقت اس نے پاکستان کو برا بھلا کہا کہتا میں ہندوستان کا چوکیدار ہوں میں پاکستان کو سبق سکھایا بالا کوٹ میں اس نے ہمارے درخت شہید کر کے اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے خاص تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے کوئی درخت گرائے تو ہمارے درخت شہید کر کے کہتا کہ میں نے ساڑھے تین سو پاکستان میں دہشت کرد مار دیئے پھر کہتا پاکستان کے دو جہاز گرا دی ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پلواما کے بعد ہوا کیا پاکستان ہم نے انہیں کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم پورا من طریقے سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں ان کا جو وہ پائلٹ گرا وہ بڑی بڑی موچھوں والا ہم نے فوری واپس کر دیا اس کو ایک ملک پرامن ملک ہے ہم دنیا میں آج وہ پاکستان ہیں جو دنیا میں مسئلے حل کرتا ہے ہم نے پوری کوشش کی کہ ایران اور ہمارا دوست سعودی ریبیا اور ہمارا ہمسائے کہ ان میں لڑائی نہ ہو ان کے اندر پوری ہم نے کوشش کی کہ ٹینشن کم ہو افغانستان میں آج پوری پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو ہم ایک پورا من ملک ہے تو ہم نے فوری طور پہ وہ بڑی بڑی موچھوں والا پائلٹ واپس کر دیا لیکن نرندر موڈی ساری الیکشن کیمپین میں اس نے پاکستان کو برا بلا کہا کہ میں نے سبق سکھایا پاکستان نے ڈر کے پائلٹ واپس کر دیا ساری الیکشن کیمپین میں اس نے اپنے انتہا پسند آر ایس ایس کے جو ووٹ بینک تھا اس کو اس نے کھڑا کیا نفرتوں کے اوپر جب بھی میرے باشور میرپور کے لوگوں جب بھی کوئی لیڈر اپنی کیمپین نفرت پہ کرتا ہے جب بھی کسی کیمپین میں کسی بھی انسانوں کے خلاف آپ نفرت کو پر ووٹ لیتے ہیں یہ میری آج پیشنگوئی سننے ہمیشہ تباہی ہوتی ہے الیکشن جیت جاتے ہیں بعد میں تباہی ہوتی ہے تو پھر جب وہ الیکشن جیت گیا تو اس نے سوچا کہ اب میں وہ کشمیر میں کروں جو آر ایس ایس کا مینیفیسٹ ہو تھا کہ کشمیر کا آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کر کے اور کشمیر کے اوپر اپنی فوج بھیل کے اور کشمیریوں کو کرفیو ڈال کے بند کر دو لیکن ہوا کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے اور کامیاب ایک ہی پلان ہوتا ہے اس نے اپنی طرف سے کشمیر کا مسئلہ ہی ختم کیا اور اللہ کا کرنا ہے کہ آج کشمیر جس طرح انٹرنیشنلائز ہوا ہے پچاس سالوں میں کبھی کسی نے کشمیر کی بات ہی نہیں کی تھی باہر آج میرپور کے لوگوں چھے مینے میں تین دفعہ کشمیر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اجلاس میں ڈسکاس ہوا ہے تین دفعہ یہ انیس سو پینسٹھ کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے ڈیڑھ سو امریکن اور برطانیہ کے لیجسٹیچز ڈیڑھ سو نے کانگریس میں امریکہ میں اور برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس ایشو کو اٹھایا جو پہلے کوئی چپ تھے پھر یورپین یونین کے چھے سو چھے سو میمبر پارلیمنٹ نے ہندوستان کو یورپین پارلیمنٹ میں انہوں نے کشمیر کے اوپر کہا ہے کہ ہندوستان ظلم کر رہے اور کشمیریوں کو کشمیریوں پہ سے کرفی اٹھاؤ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میرپور کے لوگوں سنو جس طرح اللہ نے کرم کیا کشمیریوں کے پر تو مجھے پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں میرے کشمیری کے اسی لاکھ لوگوں جو مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو سبر دیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا میں آپ کا سفیر بنوں گا آج آج یہاں میں وزیراعظم پاکستان کی طرح نہیں کھڑا کشمیر کا سفیر بن کے کھڑا ہوا ہوں میں نے پانچ اگس کے بعد جس بھی جس بھی دنیا کے لیڈر سے بات کی سب سے زیادہ میں نے ان کو کشمیر سے آگا کیا کہ کیا ظلم ہو رہے کشمیر پہ تین دفعہ امریکی پریزنٹ ڈانلڈ ٹرمپ سے بات کی برطانیہ کا پرائم منسٹر بورس جانسن سے میں نے نیو یورک میں میٹنگ کی اور بات کی اور سمجھایا اسے جرمنی کی چانسلر انجلا مرکل دو دفعہ میں نے اس کے ساتھ بات کی اور سمجھایا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جو فورن منسٹر ہے روس کے اسے نیو یورک میں سمجھایا کشمیر ایشو فرانس کے پریزیڈن میکرون اس سے آدھا گھنٹہ میں نے بات کی جو کینیڈا کے جسٹن ٹرودن ٹرودو جو بھی پرائم منسٹر بنے اس سے میں نے پوری تفصیل میں سمجھایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا کہ آج آج دنیا کشمیر کے لوگوں کے حالات جان گئی ہے اور آج یہی وجہ ہے کہ جو پلین تھا آر ایس ایس کا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا خون کرنا ان کے پر دہشت بلانا ان کو اتنا خوف زدہ کرنا کہ وہ قبول کر جائیں جو نیتر مہدری نے کیا ہے کشمیر میں وہ نہیں کر سکے کیونکہ دنیا آپ دیکھ رہی ہے دنیا آج ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کشمیر میں سے کرفی اٹھاؤ ان کے لیڈروں کو رہا کرو جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے جیلوں سے نکالو انٹرنیٹ کمیونکیشن جو سسٹم ہے اس کو پھر سے بحال کرو یہ دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور اس لیے مجھے آگے کشمیر کا بڑا اچھا وقت نظر آ رہا ہے یہ زیادہ دیر تک اب کرفیون نہیں رکھ سکے گا ان کو کشمیر کے لوگوں سے جس دن کرفی اٹھائے گا میرپور کے لوگوں آج میری بات یاد رکھ جس دن کرفی اٹھے گا ایک انسانوں کا سمندر نکلے گا انسانوں کا سمندر نکلے گا اور ایک ہی ایک ہی آواز آئے گی کیا آواز آئے گی آزادی آزادی کی آواز آئے گی اور انشاءاللہ یہ جب آزادی کی آواز آئے گی اس کے بعد نرندر موڈی کے پاس کوئی اور پتہ کھیلنے کے لیے نہیں رہ جائے گا اس کے بعد یہ کشمیر جن لوگوں نے ستر سال سے اس سے آزادی کی جتو جہتو پہلے کے چل رہی تھی اٹھارہ سو پچاس سے چل رہی تھی لیکن جو انیس سو سنتالیس کے بعد آزادی کی تحریک چلی اور بالخصوص تیس سال پہلے جو کشمیر میں آزادی کی تحریک چلی جو تقریباً ایک لاکھ کشمیریوں نے شہادت دی آج آج اس مشکل وقت کے بعد جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہوں اللہ کشمیر کے لوگوں کے لئے انشاءاللہ آسانی بھی پیدا کرے گا ان کو آزاد بھی کرے گا اب میں نرندر موڑی نرندر موڑی تم یہ جو تم نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں گیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا نرندر موڑی لگتا ہے آپ نے دنیا کی تاریخ پڑی نہیں لگتا ہے آپ نے آپ کی دگری جالی تھی یہ جو تکبر بھری یہ جو آپ نے تکبر بھرا بیان دیا کہ میں گیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا نرندر موڑی میں ذرا آپ کو تاریخ میں پیچھے لے جاتا ہوں کسی کو کہو آپ کو تاریخ دنیا کی بتائے دنیا کی دو سب سے طاقتوار فوجیں نپولین کی فوج اور ہٹلٹ کی فوج انہوں نے روس پہ حملہ کر دیا اس وقت دنیا کی سب سے طاقتوار فوجیں تھی انہوں نے حملہ کیا اور ان کے بھی جو سربرا تھے انہوں نے کہا یہ چند ہفتوں کی گیم ہے ہم فتح کر کے واپس آ جائیں گے جو روس کی سردی سے پہلے ہی ہم واپس آ جائیں گے فتح کر کے دونوں فوجیں روس کی سردی کی اندر تباہ ہوئیں کیونکہ انہوں نے بھی ادھر بھی تکبر میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ چند ہفتے کی گیم ہے یہ ساتھ افغانستان دنیا کی سب سے طاقتور فوج انیس سال سے افغانستان میں ہے ان کے بھی جنرل انہوں نے کہا تھا کہ چند ہفتے کی گیم ہے ویٹنام وہاں بھی ان کے جنرل سے کہا کہ چند ہفتے میں ہم فتح کر لیں گے نرندر موڈی صاحب یہ پاکستان کے اندر وہ لوگ بستے ہیں جو جن کا دین ایک طرف تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل ایک طرف تو ہمارا اللہ قرآن میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے انسانی جان کی اتنی قدر ہے اور دوسری طرف اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ اپنی ازادی کے لیے اپنی جان اگر تم قربان کرتے ہو تو پیغمبروں کے بعد شہید کا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا درجہ اللہ دیتا ہے کہنے کا مطلب یہ نریندر موڑی اس قوم کے اوپر جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی اور جو آپ کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ جی مجھے اگر ہندوستان کی پارلمنٹ حکم کرے گی تو میں ازاد کشمیر کو فتح کرلوں گا میں آپ دونوں کے لئے پیغام دیتا ہوں یہ غلطی جس دن آپ نے کی ایک تو ہماکت کر بیٹھے ہو پانچ اگست کشمیر میں یہ آپ نے غلطی کی یہ یاد رکھنا کہ یہاں بیس کروڑ پاکستانی جو رہتے ہیں یہ بچہ بچہ آخری سانس تک لڑنے والا ہے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں مقابلہ کر کے دکھائیں گے یہ جو ہماری پاکستان کی فوج ہے اس نے جو دہشت گردی کی جنگ جیتی بڑی بڑی فوجیں زیادہ ہتھیار زیادہ پیسہ وہ اس طرح کی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکے جو ہماری ہو جائے بیٹل ہارڈ انڈ ہے یہاں لوگ اللہ کے اندر امان رکھنے والے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے میرپور کے پاکستانیوں کشمیریوں اللہ کہتا ہے کہ میں نے منتخب کیا جس دن تم نے دنیا سے جانا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے یہ ہمارا ایمان ہے اس لئے یہاں کوئی موت سے نہیں ڈرتا یا ہم کسی قسم یہ پورا من ملک ہے لیکن اگر تمہیں یہ دیکھا کہ ہندوستان میں پہلے تو آپ نے یہ جو قانون بنائے ہیں ریجسٹریشن ایکٹ اور سیٹیزن ایکٹ اس کی وجہ سے اگر ہندوستان کے لوگوں کے اندر آپ کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے اس غلط فہمی میں یہ سمجھا کہ میں پاکستان کے اوپر کوئی ایکشن لے کے اپنا ہندو بیس کو اوپر لے کے آنگا موڈی اس غلط فہمی میں نہ رہنا یہ آپ کی آخری غلط ہی ہوگی میں آج پھر اپنے کشمیر کے جو اسی لاکھ میرے کشمیری بہن بھائی بچے بزرگ نوجوان جو اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آج یہاں سارے پاکستانیوں کی طرف سے اپنے ازاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر روز آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حمد دے آپ کو سبر دے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہر جگہ بتاتے جائیں گے اور جب بھی جب بھی کشمیری یہ کشمیری قوم کو جب بھی ہمارے وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کسی قسم کی امداد چاہیے ہو کوئی مدد چاہیے ہو ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے میں آخر میں ہاتھ کھڑا کر کے آج ذرا ازاد مقبوضہ کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے چپ چپ کے دیکھ رہے ہوں گے کوئی ظالم ناؤ لاک ہندوست فوج ہندوستان کی فوج ہے تو بچارے چپ کے دیکھ رہے ہوں گے وہ دیکھ نا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آج آپ سب ان کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آزاد کشمیر کشمیر زندہ پاکستان زندہ بات